صوبائی وزیر سہت پنجاب ڈاکٹر یاسمن راشد لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں یہ آپ کو لیے چلتے ہیں دن میں پنجاب کے اندر چون ہزار ایک سو اٹھتیس کنفرمڈ مریض ہیں اور جو آج کے دن پوزٹیف کیسز آئے ہیں سامنے وہ ایک ہزار پانچ سو سینتیس ہیں ٹوٹل نمبر آف ڈیٹس یا جتنے لوگ جان کی بازی ہار گئے ہیں پنجاب میں وہ ایک ہزار اکتیس ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر باسٹ لوگ جان کی بازی ہارے ریکاوری ہماری تقریباً اٹھارہ ہزار کے قریب پہنچ چکی ہے آج کے دن میں جو ٹیسٹ ہوئے ہیں وہ نو ہزار ایک سو تین اور ٹوٹل ٹیسٹ پبلک پرائیوٹ سیکٹر کے ملا کے تین لاکھ چھپن ہزار چھ سو اٹھتر ہیں لاہور جس طرح میں آپ کو پہلے دن سے بتا رہی تھی ہمارا اپی سینٹر ہے اور مزید اس میں کیسز بڑھے ہیں آج کے دن میں چھبیس ہزار چار سو ستاسی کیسز ہیں اس کے بعد جو سب سے بڑا ایریا ہمارا جو ڈیبلپ ہو رہا ہے انٹو اپراپر ایپی سینٹر وہ راولپنڈی ہے جہاں چار ہزار دو سو سترہ کیسز ہیں اس کے بعد ملتان جہاں تین ہزار ایک سو چالیس گجناوالا دو ہزار چودہ فیصلہ باد تین ہزار سات سو پچاس اور باقی دیگر علاقوں میں جیسے سرگودہ بھاولنگر وہ سب آٹھ سو اور پانچ سو کے تعداد میں ہیں تو اس لیے ہمارا لیے جو سب سے بڑا مسئلہ بناوا ہے وہ لہور ہے آپ کو پتا ہے کہ لوگ ڈاؤن جب ختم ہوا تو باقاعدہ ایس سو پیس کے بارے میں بتایا گیا اور لوگوں کو بارہا دفعہ کہا کہ آپ نے ایس سو پیس فالو کرنے ہیں پر ایس سو پیس نہ فالو ہوئے اور اس کی وجہ سے کوشش پوری کی گئی حکومت کی طرف سے ہم نے دکانیں بھی سیل کی مارکٹس بھی بند کی لیکن لوگ جو تھے وہ جن ایس سو پیس پہ کہا تھا انہوں نے اس پہ کام نہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ پرائیم ایس سو صاحب تشریف لائے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اب یہ بات سوچنی پڑے گی کہ جن علاقوں کے اندر پھیلاو زیادہ ہے اس کے لیے ہم ڈفرنٹ اقدام اٹھائیں ایک بہت بڑی ایکسرسائز کی گئی ہے پچھلے دو دن کے اندر جس میں ہم نے انسیڈنس لہور شہر کے اندر دیکھا ہے کہ جن علاقوں میں سب سے زیادہ انسیڈنس ہیں ان کے لیے ایک ڈفرنٹ تدابیر اختیار کر رہے ہیں کل بارہ بجے کے بعد یہ سارے علاقے جو ہیں ان کو بہت حد تک بند کر دیا جائے گا اور اس سلسلے کے اندر میرے ساتھ کمیشنر لہور اور میرے ساتھ سی سی پیو لہور دونوں تشریف فرمائیں اور جو علاقے انہوں نے انسیڈنس کے مطابق بتائے ہیں جن میں سب سے زیادہ تعداد انسیڈنس یہ ہوتا ہے کہ پر تھاؤزن وہاں کتنے کیسے سامنے آرہے ہیں تاکہ ہم سپریڈ آف یہ جو ٹرانسمیشن ہے اور وائرس وہ اس بند کرنے کے بعد اسے روک سکیں وہ ہے شادرہ کچھ علاقے شادرہ کے ہیں ہماری والڈ سٹی کے کچھ علاقے ہیں مزنگ شادباغ ہربنسپورا گلبرگ کے کچھ علاقے ہیں کچھ علاقے کینٹ کے ہیں نشٹر ٹاؤن تقریبا سارا ہی علامہ اقبال ٹاؤن میں کچھ سوسائٹیز ایسی ہیں جن میں پھیلاؤ بہت زیادہ ہے ان کو بھی بند کر دیا جائے گا اور یہ ڈیسیجن جو ہے اس میں کھانے پینے کی اشیا آپ کے جو فارمسیز ہیں وہ اسی طرح جس طرح پہلے تھا وہ کھلی رہیں گی اور کچھ بزنسز جن کی پرمیشن دیوی ہے وہ چلتی رہے ہیں فار اگزامپل آپ کی جو فیکٹریز اس وقت پروٹیکٹیو اکوپمنٹ بنا رہی ہیں اگر اس علاقے میں ہیں اگر کوئی ایسی کام اس علاقے میں ہو رہا ہے which is related to medical supplies وہ بھی کھلے رہیں گے وہ باقاعدہ لسٹ جو ہے وہ آویزان کر دیں گے کمیشنر صاحب اور یہ کل رات بارہ بجے سے اس پہ implementation شروع ہو جائے گی بسکلی ہم اسے we are going to close it for minimum period جو ہے وہ دو ہفتے کا ہے لیکن اس دورانیا میں مسلسل اس کا جائزہ کیا جائے گا اگر اس situation میں امپروومنٹ آ رہی ہوئی تو پھر سوچیں گے کہ اس کو ٹائم سے پہلے کھولیں ورنہ یہ پندرہ دنوں کے بعد اس علاقے میں مزید کام کی اجازت ملے گی باقی علاقے جن میں ایس او پیز نہیں implement properly ہو رہے ہیں ان کو اب اس بات پہ کان ہو جانے چاہیے کہ اگر آپ کے ایس او پیز follow نہ کرنے کے وجہ سے آپ کے علاقے کے اندر بھی incidence پھیل گیا اور مزید کیونکہ ہر روز ہمارے پاس cases آتے ہیں ہر روز اس کی analysis ہوتی ہے تو یہ نہ ہو کہ باقی علاقے بھی بند کرنے پڑے تو میربانی کر کے جو ایس او پیز حکومت نے دیوی ہیں ان کو آپ سختی سے follow کریں تاکہ معیشت بھی چلتی رہے کاروبار بھی چلتا رہے اور جو اس وقت پھیلا ہو رہے transmission اس وائرس کا اس میں ہم روک تھام بھی کر سکیں تو یہ میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ صرف ماس پہنے سے جس طرح پرائم نیسٹر صاحب نے فرمایا تھا ہم کم سے کم پچاس فیصد اپنی transmission روک سکتے social distancing اور جو بار بار انہوں نے یہ بات کہی تھی وہ یہ کہ ہم اپنے بزرگوں کو اپنے بوڑوں کو protect کریں کیونکہ آپ نے ان کو گھر میں رکھنا ہے اور اپنے آپ کو بھی ان سے دور رکھنا ہے صرف اس وجہ سے کہ آپ اگر گھر سے باہر نکل کے کسی ضروری کام کو جاتے ہیں تو آپ وائرس گھر میں واپس لا سکتے ہیں اور ان کو infect کر سکتے ہیں تو یہ دو تین بہت ضروری باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھی ایک جو مسلسل کئی دفعہ مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے ٹی وی پہ مسلسل چل رہا ہوتا ہے ہر بندہ ایکسپرٹ ہے حکومت فیل ہو گئی ہے کنٹرول کرنے میں مقصد یہ ہے کہ اگر تو واقعی حکومتیں فیل ہو گئی ہیں تو پوری دنیا کی حکومتیں فیل ہو گئی ہیں امپورٹن یہ چیز ہے کہ یہ ایک وائرل انفیکشن ہے جس پہ ساری دنیا کے اندر بہت بڑا ایفٹ کیا جا رہا ہے اور ہر طریقے سے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس پینڈیمک کو روکے چائنا جیسا بلکل ایک محذب ملک جس نے بڑی سختی کی ڈسپلن کے ساتھ اس وائرس کو روکا آج اگر اخبار پڑے ہیں آپ تو دوبارہ ریسرجنس ہو رہی ہیں وہاں کیسے سامنے آ رہے ہیں اور ان لوگوں نے دوبارہ اس پہ کام کرنا شروع کر دیئے مجھے یہ بھی افسوس ہوتا ہے کئی دفعہ کہ ہمارا کمپیرزن پاکستان کا کیا جاتا ہے نیوزیلینڈ اور ٹائیوان سے کہ انہوں نے مکمل طور پر کنٹرول کر لیے پوری نیوزیلینڈ کی آبادی جو ہے وہ آدھے لہور سے بھی کم ہے یعنی اگر پچاس پچپن لاک کی آبادی ہے تو آدھا لہور بنتا ہے اور ایسی جگہ پہ نیچولی وبا کو کنٹرول کرنا آسانی تھی ہے اس کمپیر ٹو ہماری جیسی گنجان آبادیاں ہی آر دی فیفت موسٹ پاپولیس نیشن ان دی ورلڈ لیکن ان چیزوں کو مدر نظر رکھتے ہوئے حکومتوں نے سب حکومتوں نے اس میں یہ نہیں کہ پنجاب حکومت میں کہوں گی سندھ حکومت نے خیبر پخونخانے بلوچستان نے اوور انڈ اباو جتنا ایفرٹ گلگت بلدستان کشمیل آزاد کشمیل نے کی ہے یہ اگر آپ اپنا کمپیرزن انڈیا کے ساتھ کرے تو آئی شور یوں کہ ہی آر بیٹر آف دین آر نیبرنگ کنٹری اور اگر میں ٹوٹل آپ کے سامنے اس وقت فگرز رکھوں تو پورے پاکستان کے اندر اگر ہمارے ایک لاکھ چو تالیس ہزار چھ سو بندے جو ہیں وہ آئیڈنٹیفائی ہوئے ہیں تو اس میں جو ٹوٹل نمبر آف ڈیٹس ہیں وہ دو ہزار سات سو بیس ہیں تو جب آپ ڈیٹس کی فگر دیکھتے ہیں تو آپ کا فٹلیٹی ریٹ باقی ملکوں کے مقابلے میں ڈیفنیٹلی ابھی بھی اس کو اگر ان فگرز میں بھی کیلکولیٹ کریں تو ایکس ون پوائنٹ ایٹ یہ ساری جو باتیں میں آپ سے کر رہی ہوں یہ اس لیے ضرور ہی ہیں کہ ایک تو ہمیں خیال لکھنا چاہیے کہ جب ہم ہر وقت دومز ڈے سینیاریوں دے رہے ہوتے ہیں تو لوگوں میں لوگ بہت زیادہ لوگ ڈپریشن کے بھی شکار ہو رہے تھے یہ ایک بیماری ہے وبا ہے ہماری پوری کوشش ہے بطور حکومت کہ ہم اس کو صرف کنٹرول نہ کریں بر اس کے علاج مالجے کے لیے ہر قسم کی سہولت چاہے وہ پبلک سیکٹر میں ہو یا پرائیوٹ سیکٹر میں ہو اس کو ہم نے ارگنائز بہت حد تک کیا ہوئے ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت یہ میرے سامنے پنجاب کے بھی فگرز ہیں کہ ہم نے انشور کیا ہوا ہے کہ جو ایش ڈی یو بیڈز ہیں ہائی ڈیپنڈنسی بیڈز جو ہیں وہ تقریباً ایک سو چالیس ہیں سپیشلائز ہیلتھ کیئر کے اندر اور ہمارے جو پرائیوٹ ہاسپنلز تین سو اٹھا سٹھ ہیں اور ابھی بھی وہ جو بیڈز ہیں ان میں جو ویکنٹ ہیں وہ تقریباً اگر میں کہوں تو وہ تقریباً تھرٹی پرسنٹ جو ہیں وہ آویلیبل ہیں اب اس پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی غلط بیانی کی جاتی ہے ہم سے اور کہا جاتا ہے بیڈ ویکنٹ ہے اور بیڈ ویکنٹ نہیں ہوتا مانا کچھ ہسپتال ایسی ہے جو بھرے ہوئے ہیں لیکن ہر بندے کو اس ہسپتال میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آج ہی کے دن میں میں آپ کو بتا دوں کہ میو ہسپٹل کے اندر پندرہ نیو وینٹی لیٹرز انسٹال ہو گئے اور اسی طریقے سے پندرہ نئے وینٹی لیٹرز جو ہیں وہ پی کے ایلائے میں اب یہ جنا میں تو یہ ٹوٹل تھرٹی وینٹی لیٹرز تو آج کی صبح میں ایڈ ہو گئے اور حکومت مسلسل کوشش کر رہی ہے کہ آکسیجینیٹڈ بیڈز اور اگلے ایک ہفتے کے اندر انشاءاللہ ایک ہزار ایش ڈیو بیڈز اور ڈیویلپ ہو جائے گا آج صبح پروفیسر گردیزی جو پی کے لائے کا خیال کر رہے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ ففٹی ہائی ڈیپننسی یونٹ بینٹ جو ہے وہ وزیر صحیح پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی لاہور میں میڈیا بریفنگ کہا لاہور میں کرونا وبا تیزی سے پھیل رہی ہے اور حکومت ہدایات کے مطابق لاہور کے عوام نے احتیاط نہیں کی لاہور کے زیادہ کیسز والے علاقوں میں مختلف حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے لاہور کے متاثرہ علاقوں کو کل رات بارہ بجے سیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وزیر صحیح پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد اس وقت میڈیا بریفنگ دے رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ ایسو پیس کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے کرونا کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد لاہور میں پریس کانفرنس کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ آج کے دن میں ایک ہزار پانچ سو سینتیس کیسز پوزیٹیو آئے ہیں لاہور میں کرونا وبا تیزی سے پھیل رہی ہے اور اس کی وجوہات بیان کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حکومتی ہدایت کے باوجود عوام نے احتیاط نہیں کی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بار پھر سے عوام سے یہ بھی اپیل کی کہ ماس کا استعمال لازمی کریں خصوصاً رش والی جگہ پر جاتے ہوئے گھر سے باہر جاتے ہوئے کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ ماس کا استعمال کرنے کے بعد پچاس فیصد خطرہ کم ہو جاتا ہے زیرو ڈبل تھری ہیلپ لائن پورے پنجاب کے لئے اور یہ پرائیمری سیکنری ہیلپ کیئر کے کنٹرول روم میں موجود ہے ان کے پاس ساری انفرمیشن ہوتی ہے آپ اس پہ کانٹیکٹ کریں وان وان ٹو ٹو آپ کو سب کو پتا ہے ہماری ایمبلنس سرویس ہے اور پھر سب سے بڑی بات ہے ہیلپ لائن لاہور کے لئے زیرو فور ٹو ڈبل نائن ٹو ٹرپل وان ٹری سکس ٹرپل وان ٹری سیون ٹرپل وان ٹری ایٹ یہ بہت دفعہ ہم اخباروں میں بھی دے چکے ہیں اور میں اپنے معزز ہمارے جو آرکین پریس ان کو میں کہوں گی کہ آپ مہربانی کر کے ان نمبروں کو ضرور بکیا کریں یہ سارے اقدام کے ساتھ ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس وبا پہ بھی قابل کریں گے اور جن مریضوں کو علاج کی ضرورت ہے ان کا علاج بھی کریں گے اور جو ہماری اکنومک ایکٹیوٹی جو ہے وہ بھی انشاءاللہ چلتی رہے گی تاکہ معیشت جو ہے اس کا پیہ چلے اور غریب مزید خرید نہ ہو بہت شکریہ جائے آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ایم ریڈی ٹیک میکنمی سوال آپ سے پوچھنا رکھ کہ آپ نے جنہیں لاغوں کو دگر کیا ہے کہ ان کو آپ کا زیادہ سارے سے بند کریں اس پر واضح کرتی کہ کیا اس کو بکممند دور پر کرتوں کی طرح پوچھن ہوگا دوستی کی اور ان کی جیسے پیلے ہوگا میں باری خلی ہوگی باری خلی رہی گی اور اس لاغوں میں اس کے بارے سے تبھی تفصیح بزا دیتے ہیں دیکھیں مقصد یہ ہے کہ لہور کے یہ سارے جو ہیں یہ دنسٹی بیسٹ ہیں پر فائی پر تھاؤزن ان دائٹ پٹیکلر ایریا بین کیلکولیٹڈ اور جو علاقے کی آپ نے میں نے آپ کو جیسے شادرہ کا بتایا وہاں نیچولی جس علاقے کو ہم بند کریں گے وہاں کی مارکٹ بھی بند ہوں گی ریٹولٹ سوز بھی بند ہوں گے روز مرہ کا کام ضرور رکھے گا لیکن جو کام چلتا رہے گا وہ جیسے پچھلے لوگ ڈاؤن میں تھا کہ بھئی ہم لوگ وہاں کھانے پینے کی اشیاء پر کوئی پابندی نہیں ہوگی اپنا تندور بھی چلیں گے دودھ دہی کی دکان بھی چلے گی اس کے علاوہ دوائیوں کی دکان بھی چلے گی اور پھر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ اس میں جو بھی ہم کریں گے اس کے نمبر آف پیشنس اگر میں صرف لیٹس اے علامہ اقبال ٹاؤن کی ایریاز میں نہیں بتانا چاہ رہی ہے آپ کو لیکن ایک پٹیکلر ایریاز میں تین سو اٹھاون کیسز ہیں 358 کیسز ہیں جوہو ٹاؤن چلے بتا دیتے ہیں جوہو ٹاؤن کا علاقہ وابڈہ ٹاؤن کی علاقے میں 259 پیشنس اب بسنا یہ ہے جب اتنی بڑی تعداد ہو مریضوں کی تو پھر ان علاقوں کو پابند کرنا پڑے گا اور بند کرنا پڑے گا کہ لوگوں نے اگر ایس او پیس فالو کی ہوتے تو اتنی بڑی تعداد مریضوں کی نہ ہوتی یہ لمبی لسٹ ہے میرے پاس لیکن میں آپ کو پوری بتا رہی ہوں کہ ایک ایک فگر کو پڑھ کے باقاعدہ ہم نے وہ علاقوں پہ پابندی لگا رہے ہیں جن علاقوں کے اندر دنسٹی جو ہے مریضوں کی بڑھ گئی ہے اور جس میں وائلڈ ٹرانسمیشن زیادہ بڑھ سکتی ہے اور انشاءاللہ اس کے بند کرنے سے بہت فرق پڑ جائے گا جی ایس 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 موسیقی 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 ایس 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 прогستحات جو میرے سامنے سے گھر ہے میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں جو ایک سکنٹ اگر میں آپ کو بتاؤں تو ٹوٹل نمبر آف وینٹی لیٹر جو ہمارے پاس ویکنٹ ہیں یہ ہے پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کو ایج ڈی یوز دو سو بیس پیٹ ایویلیبل ہیں ہمارے پاس اور آئی سی یوز ویڈ وینٹ بیاسی یہ فگر میرے سامنے ہے اور اس کے اندر آج کے دن میں مزید ایڈ ہو رہی ہے فیفٹین وینٹس ویل سٹارٹ فنکشننگ این میو ہسپٹل لہور بائی آفٹرنون فیفٹین مور وینٹس ویل بی فنکشننگ ان جنہ ہسپٹل لہور اور سرویسز میں جو ہے وہ اب پھر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ہر بندے نے وینٹ پہ جانا ہے میں جو اس طرح کی بھی فرمایشیں آتی ہیں فون آتا ہے کہ جی ڈاکس آپ وینٹی لیٹر چاہیے میں ان سے پوچھتی ہوں آپ کو کس چیز کے لیے چاہیے جو میرے ماموں کے لیے کیا ہو گیا کہ ان کی طبیعت خراب ہے اب ان کا سانس اکڑ رہا ہے تو میں نے کہا ہر سانس پہ وینٹی لیٹر نہیں لگایا جاتا بائی پیپ مشینز ہیں اور میں آپ کو یقین کروں جس کا شور انہوں نے اتنا مچایا تھا وہ فور لیٹر آف آکسیجن پہ وہ بلکل سٹیبل آئیز ہو گئے جب ان کو ہسپٹال بھیجا مریض گھر سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں وینٹی لیٹر کی ضرورت اور پوچھتے ہی ہیں کہ وینٹی لیٹر بیٹھ چاہیے گھر پہ بیٹھ کے تو کسی کو نہیں سمجھ آئے گی کہ وینٹی لیٹر بیٹھ چاہیے یہ نہیں ان کو ہسپٹال آنا پڑے گا ہسپٹال میں پھر ڈیسیجن دی جائے گی کہ دودھے ریکوائر ہائی فلو آکسیجن اور نوملی وینٹی لیٹر پہ ہم تب مریض ڈالتے ہیں جب پندرہ لیٹر آکسیجن پہ مریض منٹین نہ کر رہا ہو ایکزاوسٹن کی وجہ سے اس سے پہلے نہیں ڈالتے ہمارے سب سے اچھے ریزلٹ جو ہیں وہ بائی پیپ اور ہائی پریشر آکسیجن کے ساتھ بہت اچھے ریزلٹس آ رہے ہیں ماشا اللہ مریض ہمارے ریکوور کر رہے ہیں there's a huge number of patients which are recovering next question پرسوں آج سے دو دل پہلے وائی ڈی اے کے سارے ریپریزنٹیٹیوز آئے ہوئے تھے میرے پاس پورے پنجاب سے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی کہ آپ کو کسی قسم کا مسئلہ ہو آپ ہمیں بتائیے اور میں آپ کو یقین سے بتاتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہم سیٹسفائیڈ ہیں ہمیں جو سامان مل رہا ہے ہر ہاسپٹل کے اندر اس وقت اکیپمنٹ اویلیبل ہے ڈاکٹر اسد اسلم کے پاس پورے لہور کی جو ڈسٹیبیوشن ہے وہ موجود ہے کسی ہسپتال کو کوئی اکیپمنٹ چاہیے ہوتا ہے وہ دے دیا جاتا ہے ڈی ایم میں ہمارے ساتھ بہت زیادہ کوپریٹ کری ہے ابھی انہوں نے انہیں کی ایفرٹ سے ایک ہزار آکسیجنیٹڈ بیڈز اور کیے جا رہے ہیں ہم نے خاص طور پہ میرے ساتھ آسف و فیل صاحب ایتھے ہمارے ایڈیشنل سیکریٹری ان کا نمبر سارے ڈاکٹرز کو دے دیا ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر کمپلین کرنا چاہے یا اس کو کوئی پرابلم ہو تو وہ ڈائریکلی آسف صاحب کو فون کر کے بتائے تاکہ ہم اپنے جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں ان کے مسئلے مسائل حل کر کے ان کو بہتر سے بہتر سہولتے دیں کیونکہ ہم ان کی بہت قدر کرتے ہیں وہ بڑی محنت کر رہے ہیں جس پہ ہماری نرسز بھی شامل ہیں پیرا میڈیکل سٹارپ بھی شامل ہیں جی آگے لی ہاں جی اور کوئی سوال جی تینکیو ویڈی مچ سبائی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمن راشد لاہور میں پریس کانفنس کر رہی تھی انہوں نے کہا کہ لاہور کے زیادہ کیسز والے علاقوں میں مختلف حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے متاثرہ علاقے دو ہفتے تک بند رہیں گے اور ماس پہنے سے پچاس فیصے تک منتقلی کو روکا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ علاقے لاہور کے جہاں پر زیادہ کیسز ہیں ان کو کل رات بارہ بجے سے بند کر دیا جائے گا ان میں کینٹ شادرہ شادباغ والٹ کے کچھ علاقے گلبرگ اقبال ٹاؤن اور ہربنسپورا کے کچھ علاقے شامل ہیں